اسلام علیکم پروپٹی ڈرائیو و ڈیجی لینڈ میں حاضر ہیں آج ہم مارک لائب ونیو کے بارے میں لیٹس جو بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے مارک لائب ونیو کے بارے میں میں آپ کو بتاؤ دوں کہ یہ ایک نو کلمیٹر کی ایک سڑک ہے جو کہ جی ٹی روڈ سے یعنی کہ سنگ جانی کے قریب سے نکلتی ہے بی سیونٹین ڈی سیونٹین اس کے بہت قریب پڑتی ہیں یہ جی ٹی روڈ سے ایک اس کا رستہ جاتا ہے جو کہ کچھا رستہ ہے اس روڈ کی سگنیفیکنس سے اپورٹنس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ دیکھیں ایم ون سے آنے والی جو ٹرافک کے کشمیر ہائیوے پہ ایم دو سے آنے والی اس کے علاوہ بھی آپ کا جو رش کا باعث بنا ہوئے کشمیر ہائیوے پہ وہ ائرپورٹ ہے اور اگر آپ دیکھیں اپریشنل ہو جائے آپ میٹرو تو اس کے بعد یہاں پہ کتنا شدید رش ہو جائے گا ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے حالات جو کشمیر ہائیوے کے بلکل ویسے ہی ہو چکے ہیں جیسے کہ اسلامباد ہائیوے کے مارگلہ بنی ہے اور بلکل بنی ہے یہ جو اب تصویر آپ گھومتی بھی دیکھ رہے ہیں اس کے اندرہ آپ دیکھیں گے لیولنگ کا کام بہت حد تک ہوا ہے ٹھیکے دار اور سی ڈی اے کے درمیان تنازع چل رہا ہے اور وہ تنازع جو ہے ابھی تک ختم نہیں ہوا ٹھیکے دار کو سی ڈی اے کا کام تھا لینک وائر کر کے دے جس کے اوپر سڑک کی تعمیر ہونی تھی لیکن سی ڈی اے نے انتہائی بددیانتی یا نلائکی کا مظاہرہ آپ سمجھ لیں کیا جس میں اس نے کوئی پوزیشن نہیں دیا اور اس کے بعد سڑک پہ کام حوالے کر دیا بیچ میں گاؤں والوں نے بڑی مضاہمت کی اور یہ تقریباً نوکلی میٹری روڈ تقریباً لیولنگ آپ سمجھ لیں بہت حد تک ہوئی بھی ہے اگر مین جو سڑک کا کام ہوتا ہے لیولنگ کرنا ہی ہوتا ہے پوزیشن کا جو مسئلہ آیا تھا وہ ایک آگے میں آپ کو بتاؤں گا ایک قبرستان ہے جس کے اوپر پوزیشن کا مسئلہ آیا گاؤں والے نے وہ قبرستان دینے سے انکار کیا ہے شاہ اللہ دیتا کا یہ علاقہ آتا ہے یہاں پر جس کے اوپر سے یہ روڈ گزرے گی اس روڈ کا جو فاصلہ نو کلومیٹر اگر آپ دیکھیں تو آپ نو کلومیٹر میں جیٹی روڈ سے ڈی ٹو الف مہن جائیں گے جو کہ آپ کے رستے کو جو کہ آپ کے سفر کو کم کرے گیا اس روڈ کا ہونا اگر آپ دیکھیں صرف حسن عبدال ٹیکسلا واکنٹ اور اس کے مضافات اور دور سے جو پشاور اور اس کے علاوہ ہرے پورٹ سے جو آنے والی ٹرافک جب اسلامباد میں ان لوگوں نے انٹری مارنی ہوگی مارگل لائوینیو بنی بھی ہوگی تو کشمیر ہائیوے کا رش کم ہونا شروع ہو جائے گا کشمیر ہائیوے کے اوپر اگر سمجھیں کہ صبح حکومت اعلان کر دے کہ ہم میٹرو چلانے لگیں تو ایک ایسا تباہی اور بربادی پھر دے گی اس سڑک پر کیونکہ آپ دیکھیں چھبیس نمبر کے اوپر ایک جو انڈر پاس دینا چاہیے میٹرو کے لیے یا کچھ اور اس کا متبادل ہونا چاہیے چھبیس نمبر پل کے نیچے سے سڑک انتہائی تنگ ہو جاتی ہے اور یہ اس کی جو روانی کو انتہائی شدید متاثر کرے گی تو اس کے اوپر بھی کسی نے کوئی سٹریٹیجی نہیں بنائی مارگلہ ابنیو کا اگر آپ دیکھیں تو لیولنگ کا کام ہوا اس کے اوپر کانٹریکٹر نے کام کیا کانٹریکٹر نے دو ہزار بارہ میں تقریباً اس پر کام شروع کیا دو اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا ایک مقدمہ بھی کر دیا سی ڈی اے پہ جس میں پیمنٹ کا مسئلہ تھا اور سی ڈی اے کے خلاف پھر عدالت نے اس کا فیصلہ سنایا اور سی ڈی اے نے پھر چلاکی کی یا جس طرح سے آپ سمجھ دیں انہوں نے اس کو اپنے ایک سالسی اس میں لے گئے معاملے کو اس کے بعد سے اس کو دبا دیا یا آپ سمجھے ختم کر دیا معاملہ اس کے بعد سے کانٹریکٹر اور اس کا معاملے کو ابھی تک آپ دیکھیں کوئی بھی پتا نہیں چل سکا کہ کیا ہوا ہے اس کے سپر کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے مارگلہ ابنیو کے اوپر آپ لوگوں کو کوئی اپ ڈیٹ نہیں مل پائے گی اگر اس سی ڈی اے کے تنازع ختم ہو جائے پرائم منسٹر صدر عمر صاحب یا جو بھی اسلام آباد کے امینے یا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ سی ڈی اے کے تنازع کو فوری طور پر دیکھیں اس کو ختم کریں تاکہ یہاں پہ سڑک کی تعمیر شروع ہو سکے مارگلہ ابنیو کے تعمیر ہونے سے کیا فرق پڑے گا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے بی سیونٹی انڈی سیونٹی اور مضافات میں سنگ جانی کیا اس پر جتنی سوسائیٹیز ہیں یا جو رہائشی لوگ ہیں ان کو نہ صرف سہولت ملے گی بلکہ ان سوسائیٹیز کا ریڈ بھی بہت اوپر چلا جائے گا تو مارگلہ ابنیو کا ہونا ایک بہت زبردست چیز ہے اور ہم اگر ویڈیو دیکھنے والے جو بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کے جاننے والے ایم این اے اسید عمر صاحب کو ایکسس کر سکتے ہیں تو ان سے جی درخواست کریں سی ڈی اے اور کنٹریکٹر کا تنازہ ختم کریں اور کام شروع کروائیں یہ وہ قبرستان ہے جس کی وجہ سے ابھی تک مارگلہ ابنیو کا کام رکا ہوئے خیر پہ سی ڈی اے نے اس کا لی آؤ چینج کر کے جہاں تک لیٹس یہ اپ ڈیٹ آئی ہے وہ اس کی اوپر سے ایک فلائی آور بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو بہر ایل جی مارگلہ ابنیو ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے اور سنابات کے لیے ایک جو � داری رکھنے میں انتہائی مددگار ہوگا تو اس ویڈیو کیوں آپ لائک کریں اور اگر چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میں لیٹس آپ کو ویڈیو سے اور شیئر کروں گا بلکہ ایک روڈ ٹور ویڈیو لمبی ہو جاتی رستہ گا میں تو وہ بھی شیئر کروں گا مارگلہ ابنیو پر بہت شکریہ اسلام علیکم